ٹھیک ٹیک آج عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں سماعت ہے خصوصی عدالت لگائی جائے گی تھوڑی دیر میں آپ کیا کہیں گے اور خان صاحب سے آپ کی بھی آج ملکات ہے جی آج بس ہم جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ابھی جیل حکام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آہ آپ لوگوں نے لیمیٹیٹ دادات میں آنا ہے مطلب یہ وقلہ کی اب ریپرزنٹریشن بیڈی نہیں ہو رہی ہے میں پھر بعد میں بات کر رہا ہوں کیا سمجھتے ہیں اگر آج فرد جرم آئیت پیرتی جاتی ہے تو دو زمانت ایک زمانت کا کیس اور کوئیشمنٹ کا کیس بھی پڑھا ہوا ہے ان فیصلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کے دن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اسلام آباد کی ٹیریٹری میں اور میرا خالہ ہے جج حسنات صاحب کی کوٹ میں چھ مہینے سال ڈیٹھ سال دو سال پرانے بے شمار مقدمے پڑے ہوئے ہیں جن میں کبھی فرد جرم آئیت نہیں ہوئی سو پہلی بات یہ ہے کہ جلد بازی کس بات کی ہے یا اجلت کس بات کی ہے اس کیس میں چارج فریم کرنے کی اس کو بھی جو فیر ٹرائل اور فیر پروسیڈنگز کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے دیں آپ سب لوگ اس وقت تھکے ہوئے کیونکہ آپ کل شام چھ بجے تک اسلام آباد ہائی کوٹ میں کبرج دے رہے تھے اور جب شام چھ بجے تک کوشنگ آف ایف آئی آر کے آرگومنٹس مکمل ہو گئے اور فیصلہ محفوظ ہو گئے اور زمانت پہ دلائل جو ہیں وہ چار دن دیے گئے اور کن ملا کے دس گھنٹے وہ دلائل سنے گئے اور قانون میں اتنا ابحام پایا جاتا ہے اتنا ڈاؤٹ پایا جاتا ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ اتنی جلدی ابھی بارہ گھنٹے بھی نہیں گزرے تو فرد جرم آئے کرنے چلے ہیں جات صاحب دی ویری نیکس ٹے سو یہ فرد جرم کی بالکل سٹیج نہیں ہے اور انشاءاللہ فرد جرم آج نہیں آئے دوگی کیونکہ ابھی وہ سٹیج آئی ہی نہیں ہے قانونی طور پر کہ آج فرد جرم آئے دو پہلے کاپیز تو تقسیم ہو ابھی کوپیز ہی ڈسٹیبیوٹری ہوئی جب تک کوپیز نہیں آئیں گی ہم ایویڈنس نہیں دیکھیں گے آپ نے جیسے کہ سنا آئی کورٹ میں انہوں نے کہا سائیفر تو کیس کا حصہ ہی نہیں ہے تو اگر سائیفر ہی کیس کا حصہ ہی نہیں ہے مدہ ہی نہیں ہے تو پھر ٹرائل کس بات کر دیں آپ آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ کوپیز جو ہیں وہ تقسیم کر دی گئی ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوپیز نہیں دیے گئی ہیں یہ بات کس طرف جاری ہے میں آپ کو اس کو کلیر کر دیتا ہوں آپ آرڈر پیس دوبارہ پڑھیں میں نے لکھا کہ اگر اگلی تاریخ پر آپ نے کوپیز نہ لیں تو سمجھا جائے گا کہ کوپیز تقسیم ہو گئی ہیں لہٰذا آج کوپیز فرام کی جائیں گی آج فرد جرم انشاءاللہ ہم جات ساپ اونیک آرڈر پڑھ کے سنائیں گے آج فرد جرم آئید کرنے کی سٹیج ہرگز نہیں ہے اس کو مزید کس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے کون سا ایک ایسا نکتہ ہے ایک تو کافیاں ریسیب نہ کرنے کا دوسرا کوئی ہے ایسا نکتہ اور ایک اور چیز کہ آپ کو لگتا ہے کہ جد صاحب آپ کی بات اتنی آسانی سے مان لیں گے جس طرح سے وہ ٹرائل کو لے کر چل رہے ہیں پہلے بھی شاید آپ کی سنوائی کم ہی ہوتی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ بات تو ہے کہ ہماری تیاری بھی پوری ہوتی ہے محنت بھی پوری ہوتی ہے مگر باتیں آج کل کم ہی سنی جا رہی ہیں یہ آپ کی کریکٹ ابزربیشن ہے چاہے وہ یہ ٹرائل ہو یا چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو مایوسی تو کافی زیادہ ہے مگر ہمارا کام ہے اسسٹ کرنا کورٹ کو اور انصاف کی تبقہ رکھنا ہم انصاف سے لڑ نہیں سکتے ہم انصاف مانگ سکتے ہیں اپنی محنت کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں کرتے رہیں گے اور جہاں پر عمران خان موجود ہوتے ہیں جب پروسیڈنگز ہوتی ہیں کہتے ہیں ایک جالی کے پیچھے یا جنگلے کے پیچھے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے شاہ مدکریشی کو بھی اور یہاں پر اندر ایک اور روم بھی ہے جہاں پر یہ ساری پروسیڈنگز وہاں پر بھی ہو سکتی ہیں ایسا کچھ سننے میں آیا ہے دیکھیں میں اس سے پہلے اس جیل میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن کی کیس میں آتا رہا اجمل کساب کے کیس میں ہم یہ آتے رہے اور کوٹ بڑی مناسب ہوتی تھی بڑا زبردست سائز ہوتا تھا وہ ان کا ایک بیڈمنٹن کا اور والی بال کا کوٹ ہے جس کو کوٹ روم بنایا جاتا تھا مگر یہ لٹرلی ایک دس بائی بارہ کا کمرہ ہے اس میں اتنا بڑا ٹرائل ہے اتنی بڑی ٹیم ہے اس میں آپ کے علمے تین تو پروسیکیوٹرز ہیں تو ادھر چار ملزم ہیں اور ادھر موو کرنے کی بھی جگہ نہیں مگر یہ بات اب درست نہیں ہے ہم نے اوبجیکشن اٹھایا نہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کسی جالی کے پیچھے رکھا جا رہا ہے نا عمران خان صاحب کو جیسے ہم آکے بیٹھتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آکر بیٹھتے ہیں اور پروسیڈنگز کا پارٹ ان پارسل بنتے ہیں وہ حصہ لیتے ہیں پروسیڈنگز میں پروسیڈنگز میں شکریہ